بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر نومان احمد پری مچور جیکولیشن یعنی جلدی انزال کا ہو جانا اور اورگینزم ان دونوں کا پس میں ایک گہرہ تعلق ہوتا ہے اورگینزم کا پہلے مطلب سمجھ لیجئے کہ اورگینزم یہ ہوتا ہے جو ہمیں لذت آتی ہے میل اور فی میل میں لذت کا جو پروسس ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے میل کی لذت ایک دفعہ ہوتی ہے اور فی میل کی لذت کئی دفعہ ہو سکتی ہے ان کے اندر اورگینزم جو ہے وہ کئی دفعہ وہ لے سکتے ہیں اور پری مچور جیکولیشن کو بھی غلط معنیوں میں لیا جاتا ہے پری مچور جیکولیشن یعنی جلدی انزال کا ہو جانا کچھ لوگوں کے اندر گلاس سنسیٹیوٹی ہوتی ہے جس وجہ سے وہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ انہیں پری مچور جیکولیشن کا مسئلہ ہے حالانکہ انہیں پری مچور جیکولیشن نہیں ہوتی گلاس کی سنسیٹیوٹی ہوتی ہے گلاس کی سنسیٹیوٹی کے اوپر میں ایک اور ایڈی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں گلاس سنسیٹیوٹی ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنے مخصوص حصے کو چھونے پر گدگدی محسوس ہو سکتی ہے اور الکاسا کرنٹ لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور یہ چوبیس گھنٹے پروسس جاری رہتا ہے اگر کبھی کبھی ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کو پری میچور ایجیکولیشن ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو چوبیس گھنٹے یہ پروبلم رہتا ہے تو پھر آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پری میچور ایجیکولیشن نہیں بلکہ گلاس کی سنسیٹیوٹی ہے ایسے پروبلمز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہومیوپیتھی میں بہت شاندار میڈیسنز ہوتی ہیں ایج اگر آپ کی ٹوئنٹی فائیو ہے ایج اگر آپ کی ٹوئنٹی فائیو پلس ہو چکی ہے یا فورٹی فائیو پلس ہو چکی ہے تو دونوں کیزز میں آپ کی پری میچور ایجیکولیشن یعنی جلدی انزال ہونے کے لیے جو میڈیسنز دی جاتی ہیں ان کو اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا اور ساتھ میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ سیفٹی پریکاشنز میں کیا کیا کر سکتے ہیں جن سے آپ کی گلاس سنسیٹیوٹی کو بھی اور ساتھ میں پری میچور ایجیکولیشن کے پروبلم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہومیو پیتھی کے اندر تین سے چار طرح کی میڈیسنز ہوتی ہیں جن کو سیمٹمز کے اکارڈنگ اگر یوز کروایا جائے تو پروبلم سکیور ہو سکتے ہیں کچھ لوگ اس ٹائپ کی ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے بہت دور رہ رہے ہوتے ہیں اور انہیں ایک عرصہ ہو چکا ہوتا ہے گھر سے دور رہتے ہوئے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ انہیں جلدی انزال کا پروبلم ہے جب بھی وہ اپنے پرٹنر کے پاس چاہتے ہیں تو انہیں محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ جلدی انزال ہو جائیں گے اور کہیں نہ کہیں یہ چیز سائیکولوجی سے اٹیچڈ ہوتی ہے جب وہ واقعی اپنے پرٹنر کے نزدیک چاہتے ہیں تو ان کا انزال ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے ہی انزال کا پروبلم رہتا ہے اور ان کے اندر بھی یہ پروبلم دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل ایشیوز ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ اگر بات کر لیں تو ہمارے جو مخصوص حصہ ہوتا ہے اس کی رگیں اور نسیں جو ہیں وہ بہت باریک باریک ہوتی ہیں اور وہاں تک بلڈ کو کیری کر کے لے جانا اور وہاں سے واپس لے کر آنا دو طرح کے بلڈز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اکسیجینیٹڈ اور دوسرا ڈی اکسیجینیٹڈ ہم اپنی آرٹریز اور وینز دونوں کو دیکھتے ہیں آرٹریز کے اندر اور وینز کے اندر اگر کہیں پر ڈیمیجمنٹ کریئٹ ہو جاتا ہے تو ایسے کیزز میں بھی پریمچور ایجیکولیشن کا پرابلم رہ سکتا ہے یہ ایک فیزیکل ایشیو ہوتا ہے اور فیزیکل ایشیوز کو کیور کرنے کے اوپر میں اور ریڈی ویڈیوز ریکوارڈ کروا چکا ہوں آپ کو یہ آرٹائپ کی ویڈیو اینڈ سکرین کے اوپر نظر آ جائیں گے جو آپ کو مخصوص ویڈیو لگے اپنے لیے اسے آپ چن کر دیکھ سکتے ہیں اور جو میڈیسنز ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آج سپیسیفکلی کیٹیگوریکلی ہم صرف پریمچور ایجیکولیشن کے ٹاپک کے اوپر رہیں گے اور اس سے متعلق میڈیسنز کے بارے میں جانیں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہوتی ہے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کو بھی انزال کا ایشیو ہے جلدی انزال ہو جاتا ہے لیکن ان کی خامخیالی ہوتی ہے کیونکہ اگر تو آپ کو ایک ماہ تک پندرہ دن تک یہ پرابلم رہتا ہے تو یہ نارمل ہے کیونکہ ہمارے جسم کے اندر ایک نیچرل میکنزم ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو دسکمفرٹ فیل کرتے ہیں اور یہ محسوس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں واقعی کوئی پرابلم ہے ریالیٹی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پرابلم سائیکولوجیکل ایشیوز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے ہمیں یہ ڈیلے پن کا پرابلم نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی ہمیں پریمچور ایجیکولیشن ہے جلدی انزال کا پرابلم ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور یہ اگر آپ کو دو ماہ تک کونٹینیوزلی رہتا ہے تو پھر بھی آپ کو ٹینشن کی ضرورت ہے اب بات کر لیتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی تو فرسٹ آف آل ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کی اگر بات کریں 45 پلس کے لوگوں کے لیے برائٹا کارب اور جلسیمیم دو طرح کی میڈیسنز ہوتی ہیں پہلے آپ نے جلسیمیم کو یوز کرنا ہے تقریباً پندرہ سے بیس دن تھرٹی پٹنسی میں دو دو بون ڈائریکلی اپنی زبان پر دن میں تین دفعہ ٹپکانے ہیں اور پندرہ دن کے بعد آپ نے اگلی میڈیسن کو یوز کرنا ہے جلسیمیم کو بھی سٹاپ کر دینا ہے اور پھر سیکنڈ نمبر پہ برائٹا کارب ہے جو کہ آپ نے 200 سی اچ پٹنسی میں لینی ہے جب بھی آپ ہائر پٹنسی میں یوز کرتے ہیں تو اس سے جو پریمچور جیکولیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بہت شاندار میڈیسن ہے اور اس کے ہماری باڈی پر بہت زیادہ ایفیکٹس ہوتے ہیں جب ایج کے ساتھ ہمیں پریمچور جیکولیشن کا پرابلم رہتا ہے کیونکہ جیسے جیسے ہماری ایج جو ہے وہ 25 پلس ہوتی جاتی ہے یا 30 پلس ہوتی جاتی ہے ہمارے اندر ویکنیسز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں یہ ویکنیسز میازمیٹک بھی ہو سکتی ہیں میازم کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں میازم گنوریل بھی ہو سکتا ہے تین طرح کے میازم بیسیکلی ڈاکٹر خانیمن نے ڈسکور کیے تھے ایک سورا تھا ایک سائیکوسس تھا اور ایک سفلس تھا اس نے کہا کہ ہر طرح کی بیماری جو کہ ہمارے جسم کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے وہ انہی میازمیٹک کنڈیشنز کے اوپر ویری کر سکتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے اندر گنوریل کا میازم ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے اندر سفلس کا میازم ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کے اندر دونوں مل کے بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا کر سکتے ہیں پروسٹیٹ کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اٹیک کر سکتے ہیں اپر یوٹی آئی کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور لور یوٹی آئی کا سبب بھی بن سکتے ہیں ہر طرح کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کیونکہ بیکٹیریا جو ہوتا ہے اس نے بیکٹیریو فیج کے اندر ڈیولپمنٹ کر لینے ہوتی ہے اور پھر اس سے کینسر بھی ڈیولپ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اب بات کر لیتے ہیں جو برائٹا کارب ہے یہ کیسے ایفیکٹ کرتی ہے لیکن اگر آپ کو میازمیٹک کنڈیشنز ہیں تو پہلے میازمیٹک کنڈیشنز کے مطابق اپنی میڈیسن کو لیں اور پھر اس کے مطابق یہ جو چینرل میڈیسنز بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے اندر ہسٹری رہی ہے گنوریا کی یا سفلس کی پہلے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ بات لوگوں میں کلے میڈیا کی ہسٹری رہتی ہے اور ان لوگوں کے اندر جو کلے میڈیا ہوتا ہے اس نے بہت زیادہ کمپلیکیشنز کی ہوتی ہیں جس کی بڑھ سکتا ہے بہت زیادہ ویکنیسز رہتی ہیں جن میں ان کا سب سے پہلے تو سیمن جو ہوتا ہے اس کی کوالٹی اور کوانٹیٹی کے اندر فرق پڑ جاتا ہے اور انہیں یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ بہت جلد انزال ہو جاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوستو ایسی میڈیسن کی جو بہت شاندار ہے اور اس میڈیسن کا نام ہے کونیم میک کونیم میک ایسے پیشنٹ کی بہت اچھی میڈیسن ہوتی ہے جو جلدی انزال کے پرابلم میں رہتے ہیں اور ساتھ میں انہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں تچ کرتے ہی انزال کا پرابلم رہ جائے گا اور وہ اسی غم کی وجہ سے اسی تکلیف کی وجہ سے اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے اور انہیں اورگنزم جو ہے وہ بہت کم آتا ہے ایسے کیز میں آپ کو کونیم میک 200 سی اچ پٹنسی میں لینی چاہیے 200 سی اچ پٹنسی میں آپ ایک دن میں ایک ہی دفعہ اس میڈیسن کو لے سکتے ہیں اگر آپ کو میازمیٹک کنڈیشنز نہیں ہے اگر آپ میں کوئی بھی میازم نہیں ہے لیکن اگر آپ کے اندر سفلس کا میازم ہے تو اس کے لیے سفلینم میڈیسن کو دیکھا جاتا ہے اگر آپ کو گنوریہ کا میازم رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ میڈورینم کو دیکھا جاتا ہے یہ نوسوڈ ہوتے ہیں اور نوسوڈ ہمیشہ ہائر پٹنسی میں لیے جاتے ہیں بھی کسی نسوڑ کو لینا ہوتا ہے کسی ہومیپیتھک ڈاکٹر کی موجودگی میں آپ اسے لے سکتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر جو سپوم کاؤنٹ ہوتا ہے بہت گر جاتا ہے تو ایسے کے ذات میں ہم ایکس ری میڈیسن کو بھی دیکھتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہاں پر ایک کوالیفائیڈ ہومیپیتھک ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کا کون سا میازم ہے اور اس میازم کے مطابق آپ کو میازمیٹک میڈیسن کونسی یوز کروائی جائے اور کتنی دیر تک یوز کروائی جائے ہمیشہ کے لیے آپ بات یاد رکھ لیے کچھ لوگوں کے اندر جو میڈورینم ہوتی ہے اس کو لینے کے لیے ان کے اندر کمپلیکیشنز دیکھی گئی ہیں اور کچھ لوگ اسے لور پوٹنسی میں لے لیتے ہیں تو ایسے کی ضد سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ واقعی ہی کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد انہوں سوڑ وغیرہ کو یوز کریں لیکن جنرل کونیم میک جیسی میڈیسنز آپ یوز کر سکتے ہیں کونیم میک ایسے لوگوں کی بہت شاندار میڈیسن ہوتی ہے جو چھے چھے مہینے دو دو سال اپنے گھر میں نہیں آتے پردیس میں رہتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں تو اپنے پارٹنر کے قریب جاتے ہی انہیں محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یار ان کے اندر تو بہت زیادہ کمیاں اور بہت زیادہ پریشانیاں ہیں تو ایسے تمام کیزز میں آپ کونیم میک کو دیکھیں کونیم میک 200 سی ایچ پٹنسی میں دن میں ایک ہی دفعہ لیں اور اس کے ساتھ آپ سیلینیم 3 ایکس کی ٹیبلٹس یوز کر سکتے ہیں سیلینیم 3 ایکس دو دو گولیاں دن میں تین سے چار دفعہ آپ نے موں میں رکھ کے ٹافی کی طرح چوسنی ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی کے اندر اس کے بہت زیادہ ایفیکٹس نظر آئیں گے آہستہ آہستہ آپ کے یہ ایپورمنٹ آنا سٹارٹ ہو جائیں گی دس سے پندرہ دن آپ لگاتار یوز کریں گے جو پریمیچور ایجیکولیشن کے پرابلم ہے اور ساتھ میں جو آپ کو پرفارمنس انزائیٹی کے ایشیوز ہیں وہ آہستہ آہستہ کیور ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے کونیم میک کو یوز کرنے سے پہلے آپ کچھ اس کی سیفٹی پریکاشنز کو لازم سے پڑھ لیں کیونکہ کونیم میک کے لیے بہت ہی شاندار میڈیسنز کونیم میک جیسی بہت ہی شاندار اور بھی میڈیسنز موجود ہیں جن سے آپ پریمیچور ایجیکولیشن کے ساتھ ایریکٹائر لس فنکشن کے پرابلم کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ